اکھری نشانی یہ ہے کہ یہ حق کو معلوم تو ہے ان کو حق کیا ہے حق کدر ہے لیکن اس کے باوجود حق کا انکار کرتے ہیں یہ ہمیشہ منکرے حق ہوتے ہیں یعنی متقبیر لوگ کیا چاہتے ہیں جانتے ہوئے کہ یہ حق ہے اس حق کا انکار کرتے ہیں اس حق کو ٹھکراتے ہیں الحمدللہ اور بھی کچھ چیزیں تھیں اگر موقع ملا تو اس بحث کو انشاءاللہ تعالی آپ کے خدمت میں میں آگے بڑھاؤں گا اور اس کے بعد پھر آخر امام زمان جب ظہور فرمائیں گے تو ان کی قیفیت کیا ہوگی تھوڑا سمیں پانچ پیٹ اگر آپ لوگ اجازت دیں تو وہ بھی میں بتا دوں گا تاکہ تھوڑی سے بحث اور تقبیل ہو جائے جب امام زمانہ ظہور فرمائیں گے تو وہ نشانیاں اور ان کی قیفیت میں نے امام رضا علیہ السلام کے حدیث کے ذریعے سے بتا دی تو اس کے ظاہری طور پر کہاں سے وہ ظہور فرمائیں گے روایتوں ملتا ہے مکہ سے وہ ظہور فرمائیں گے مقام رکن اور مقام ابراہیم کے بیچ میں کھڑے رہیں گے قابط اللہ کو ٹیکہ لے کر وہاں پر ندا دی جائے گی کہ میں آخری زمان ہوں میں ظہور کیا ہوں تو یہ ندا فرسٹ سب سے پہلے تین سو تیرہ اصحاب کے پاس جائے گی اور اس ندا کو لبائے کہتے ہوئے قابط اللہ کے پاس یہ لوگ آ جائیں گے لہٰذا امام زمانہ میں ان کا جو پوسٹ ہوگا یہ سب سے پہلے تین سو تیرہ کو کمانڈر بنایا جائے گا اس کے بعد یہ تین سو تیرہ کے ساتھ میں قیم اومنین فوج در فوج آتے رہیں گے امام زمانہ کی بیعت کرتے جائیں گے یہاں تک کہ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں جب بیعت ہو جائے گی اس وقت امام اطمام حجت کریں گے لوگوں کے درمیان دین مبین اسلام کی تبلیغ کریں گے اپنا پیغام کو سنائیں گے اب کچھ لوگ ہڈ درمی کریں اور امام کے مقابل میں کھڑے رہے ہیں زد کریں جنگ کے لئے تیار ہو جائیں تو امام دفاع کریں گے جنگ کریں گے وہ لوگ جو امام زمانہ کی مقابل میں کھڑ جائیں ان کو واصل جہنم کریں گے یہاں تک کہ دین مبین اسلام کی حکومت قائم ہو جائے گی اب وہ دین مبین اسلام کی حکومت قائم ہو جائے گی تو کیا یہ اہل کتاب کے لوگ بھی اس حکومت اسلامی میں رہیں گے یا نہیں رہیں گے اس کا جواب یہی ہے کہ کچھ رواہ تو ملتا ہے کہ اہل کتاب کے لوگ بھی نہیں رہیں گے یہ لوگ بھی دین اسلام میں اقرار کر لیں گے لیکن کچھ رواہ تو ملتا ہے کہ یہ لوگ جذیہ دے کر اس حکومت اسلامی میں رہیں گے جس طرح رسالت معاق کی حکومت اسلامی میں یہ کچھ دین کے ماننے والے یعنی یہودی نصارہ عیسائی زردشتی بھی تھے یعنی یہ جذیہ دیتے تھے جذیہ means tax تاکہ لوگوں کی فلاہ بحبودی ہو سکے اور ان کو امن و آمان حکومت کے رفض سے فراہم ہو اس کے مقابل میں یہ لے وقت tax پہ کریں گے تو اہل کتاب کے لوگ بھی اس حکومتیں آخری زمان میں رہیں گے اس کے بعد بھی بہت سے بحثیں ہیں اس کے بعد اور کیا ہوگا کتنے سال حکومت رہے گی مومن کی قیفیت کیسے رہے گی کب تک چلے گی یہ اس طرح کے دسوں سوالات ہیں انشاءاللہ تعالی اللہ نے توفیق دی تو اگلے مراحل میں کبھی آپ کی خدمت میں رہیں گے